ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے موالیکم السلام ورحمت اللہ سلطان شیخ ہیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ گھر میں پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے بھریوی اب یہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس میں کسی بے وضو نے ہاتھ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا تو کیا اس سے وضو یا غسل ہو جائے گا یا نہیں اصل میں جب تک کسی پانی کے ناپاک ہونے کا یا پھر استعمال شدہ ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک اس کے خلاف کوئی واضح قرینہ آپ کو نظر نہ آئے مثلا یہ کہ اس کے رنگ میں مہک میں یا اس میں کوئی بدگو آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے اگر جنرلی پانی رکھا ہوا ہے بالٹی میں اور آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کسی نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے تو بہتر ہے کہ فیملی میں گھر میں آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جو بالٹی بھری ہوئی ہے اس میں کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈالا اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں گھر میں کہ کوئی بتا سکے یعنی آپ تنہا ہو تو پھر ظاہر ہے جب گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو ہاتھ کون ڈالے گا اور اگر ایسا ہے کہ گھر میں لوگ تھے لیکن آتے جاتے ہیں مطلب بھائی جس کو بھی آنا جانا ہوتا آتے جاتے رہتے ہیں اور بھی فیلال گھر میں کم میمبر ہیں تو ایسی صورت میں جو پانی نظر آ رہا ہے اس سے ہی اس سے جو ہے وہ وضو اوصل ہو جائے گا اس میں شک وغیر ہے کہ کوئی گنجائش کی صورت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ گواہی دے کہ ہم فلا نے اس میں سے پانی نیا لیا ہے تو الگ باتیں ورنہ غمان یہی ہے یعنی جو یقین یہی ہے اس سے وضو اوصل کرنا چاہیں گے تو پھر اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو اسی طرح گھر میں جو بالٹی اگر فل بھری ہوئی ہے اس سے اوصل کرنا چاہیں اور تو کر سکتے ہیں گھر میں اگر پوچھنے گنجائش نہیں ہے تو فقط شک کرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اور آپ کو ایک اور سوال تھا ہی میل میں ایک ٹائم میں ایک ہی سوال کیا کیجئے پتھر میں حسن آل پرن بار پرن بار بنایا موسیقی موسیقی